اسلام علیکم فرینڈز میرا نمہ سلمان زابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آل راونڈر زون تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح ویڈرہ لے سکتے ہیں پیئر کے اکاؤنٹ سے آپ پیئر کے اکاؤنٹ سے کس طرح ویڈرہ لے سکتے ہیں اپنے ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹ میں تو آپ کو اس ویڈیو میں میں پرپلی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ یہاں سے پیئر سے پہلے ویڈرہ لیتے تھے کیش مال کے اکاؤنٹ میں اور بکس میل کے اکاؤنٹ میں تو آپ کے سامنے ہاں پہ جو ایرر ہے آ رہا ہوگا ہر بندہ کنفیوز ہے جن کی پیئمنٹ پڑی ہے تو وہ ویڈرہ کس طرح کر سکتے ہیں یہی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واج کرنی ہے اور کوئی سٹپ آپ نے مس نہیں کرنا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پیئر کے اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ جو میرا پیئر کے اکاؤنٹ ہے یہاں سے اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ میری پیمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3.29 ڈائلر پڑی ہے تو آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے ویڈرہ لینا ہے پی کے اکسچینجر میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو کیش مال ہے اور بکس میل ہے وہاں سے آپ ویڈرہ نہیں لے سکتے ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹ میں ایرر آ رہا ہے تو آپ نے سیمپل کرنا کیا ہے آپ یہاں سے ویڈرہ کریں گے اپنے پی کے اکسچینجر میں تو پی کے اکسچینجر کا اکاؤنٹ کس طرح کرتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو جو لنک ہے وہ اویلیبل میں نے کی ہے تو آپ نے سیمپل اسی لنک کو فالو کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح یہاں سے پی کے اکسچینجر میں ویڈرہ لے سکتے ہیں تو پی کے اکسچینجر میں ویڈرہ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اس کے ڈیشپورٹ بھی آنا ہے تری لین کی اپشن کے پر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے ڈیپوزیٹ کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کا لینا ہے تو آپ ڈیپوزیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈیپوزیٹ منی سب سے پہلے آپ کے سامنے اگر پی کے آر میں ہے تو آپ کیش مال سے لینا چاہتے ہیں تو کیش مال سے بھی لے سکتے ہیں ایزی پیسے سے بھی لے سکتے ہیں نمبر تو آپ نے سیمپل یہاں پہ کرنا کیا ون یو ایسٹی ڈالر ہے تو آپ نے سیمپل اس ایک آکانڈ کے پر آپ نے یہاں پہ بیجنی ہے یہاں سے میں اس کو نوٹ کا لیتا ہوں آپ نے یہاں پہ پیئر کے آکانڈ میں چلے جانا ہے پیئر کے آکانڈ میں جانے کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کیا آپ نے یہاں سے ویڈرہ کرنے ہیں تو آپ نے یہاں سے ٹرانسفر کے پر کلک کرنے ہیں ٹرانسفر کے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پیئر کی اپشن میں جانا ہے اور پیئر کی اپشن میں جانے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اماؤنٹ سیلٹ کرنی ہے کتنی اماؤنٹ سیلٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نیچے ٹیمپلیٹ میں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اڈریس انٹر کرنا ہے آپ کے سن میں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے تو یہاں پہ جو میرا اڈریس ہے آپ نے وہی اڈریس آپ کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا تو آپ نے سیلٹ وہی اڈریس یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے پیئر کا تو یہاں سے میں جلدی جلدی سے جو اڈریس ہے اس کو میں انٹر کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یہ جو اڈریس ہے یہاں پہ میں نے انٹر کر لیا ہے تو آپ نے سیلٹ دوبارہ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے دوبارہ اسی اڈریس کو دیکھنا ہے آپ کے سن میں یہ اڈریس ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہی اڈریس میں ایک منتر دوبارہ دیکھتا ہوں آپ نے یہاں سے کسی اور کو نہیں بیجنا ہے آپ نے یہی ایڈریس صحیح کر کے فالو کرنا ہے تو یہاں سے میں نے یہ ایک انتبا پھر چیک کر لیا یہی ہے میرا ایڈریس تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سمپل نیچے کرنا کہ آپ نے یہاں پہ transfer one usdt کے ہوئے پر آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے تو آپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ کے سب یہاں پہ credit ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس ہے کوئی fee آپ کی بہت کم ہے zero.01% fee ہے تو آپ نے سمپل کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو ویڈرا کرنا ہے کنفرم کے پر آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے کنفرم کے پر کلک کرنے کے بعد سب سے man چیز جو ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے یہ transfer complete ہو چکا ہے نیچے ایک transition ID آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے تو آپ نے سمپل کرنا کیا آپ نے سمپل اس transition ID کو یہاں سے copy کرنا ہے آپ نے یہاں پہ inter transition ID آپ نے پی کی ایکسچینجر میں آنا ہے اور یہاں پہ وہی transition ID جو ہے 165 میری جو ہے آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو میں وہی transition ID یہاں پہ لکھوں گا transfer کر کے آپ نے یہی transition ID جو ہے آپ نے یہاں پہ interک کرنی ہے transition ID انٹرک کرنے کے بعد آپ نے سمپل نیچے submit کے پر کلک کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو transition ID ہے آپ نے ایک وقت دوبارہ follow کرنی ہے آپ نے غلط آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنی تو transition ID میں نے یہاں پہ follow کی اس کے بعد میں submit کے پر یہاں پہ میں click کا لیتا ہوں تو میں نے جو ہی submit کے پر کلک کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو میری payment ہے یہاں سے deposit ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کے پی کی exchanger میں آئے گی تو آپ نے سمپل یہاں سے واپس dashboard میں چلے جانا ہے تو آپ نے تھوڑی سی دیر wait کرنا ہے آپ یہاں پہ تھوڑی سی دیر wait کریں گے تو آپ کا جو balance ہے وہ dollar میں آ جائے گا تو یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے یہاں پہ جو pending میں balance ہے آپ کے سامنے یہاں پہ show ہو رہا ہے تو یہاں پہ pending میں ہے تو آپ کے سامنے doing complete ہوگا یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں میں نے already یہاں پہ complete کیے ہوئے ہیں تو آپ complete کرنے کے بعد آپ نے simple یہاں سے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے easy price یا jazz cash میں کس طرح ویڈرہ کرنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو exchange کرنا ہوگا dollar میں ہے تو dollar سے آپ نے یہاں پہ PQR میں exchange کرنا ہے exchange کرنے کے لیے آپ نے simple کرنا کیا three line کے پر click کر کے exchange کے اوپر آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے تو آپ doing exchange کے پر click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ exchange آ جائے گا یہاں پہ اپنے from میں آپ دیکھ سکتے ہیں dollar آپ کے شو ہوں گے جتنے بھی ہیں اس کے بعد PQR تو آپ نے آپ نے یہاں پہ USD میں نہیں کرنے آپ نے یہاں پہ PQR میں کرنے ہیں جتنے بھی amount آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں 500 ہے 100 ہے ایک ڈالر ہے آپ کے سامنے یہاں پہ اوپر جتنے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ سو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے نیچے convert نیچے آپ کے سامنے یہاں پہ 6% fee یہ جو ہے یہ cutting ہے بہت کم fee ہے ان کی یہاں پہ پاکستانی پیس یہ ہے اس کے بعد یورو میں یہ ہے تو آپ نے سمپل یہاں پہ convert کے پر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ابھی میرے پاس کوئی amount نہیں ہے تو میرے پاس جو ہی balance آئے گا تو میں یہاں سے convert کر کے بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ایک مرتبہ دوبارہ تو آپ یہاں سے ویڈرا کس طرح لے سکتے ہیں ایزی پیسہ یا جیس کیش کے ایکاؤنڈ میں وہ میں properly detail کے ساتھ ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس پارٹ میں میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں گائیڈ تھوڑا سا کروں گا تو آپ نے ویڈرا کے پر کلک کرنا ہے ویڈرا کے پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ویڈرا ٹو آپ کے سامنے یہاں پہ جو بھی سیلیکٹ کرنے ہیں آپ نے ایزی پیسہ میں کرنا ہے جیس کیش میں آپ جیسے پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایزی پیسہ جیس کیش میں کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویلٹ ہے سب سے پہلے آپ نے اماؤنڈ لکھنی ہے ویل بی ڈی بیٹ آپ نے جیس کیش میں لیتے ہیں تو میں نے آلریڈی ویڈرا اس کے لگا کے چیک کی ہیں آپ ایزی لی یہاں پہ ویڈرا کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا کیش مال یا بکس مال کا ایشو آتا تھا تو آپ کا جو ایشو ہے وہ یہاں پہ سال ہو گیا ہے میں یہاں پہ نیچے ہوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے جو ایزی پیسہ یا جیس کیش میں ویڈرا آپ یہاں پہ سکتے ہیں ایک ڈالر کا میں نے ویڈرا کیا تھا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو میں نے اپنے میں نے ڈیپوزٹ کی اپیئر کے ایک آنٹ سے وہ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں تو نیکسٹ پارٹ میں میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایزی پیسہ یا جیس کیش میں ویڈرا کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ویڈے بل لائکن پر کلک کر لیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ